نئے سال میں باغات کے شہر میں عبر رحمت برس پڑا آزادی چو گلبرگ، ٹاؤنشپ، ستو قطلہ، ڈیویس روڈ، گڑی شاہود، نسبت روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندیں برس گئیں مونداباندی، سیز سردی کی شدت میں اضافہ اور دھن میں کمی آگئی بارش کے باعث فسلن، فیروسپور روڈ پر نو موٹر سائیکل سوار گر پڑے حادثے میں بارہ افراد زخمی، ایک موٹر سائیکل سوار کی ٹانگ ٹوٹ گئی ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو جراسپتال منتقل کر دیا ایک ستم اور ابھی جا باقی ہے مہنگائی میں پیسے عوام پر ایک اور وار میٹھا بھی مہنگا ہو گیا مافیا نے چینی کی قیمت میں بچ روپے فی کلو از خود اضافہ کر دیا انتظامیہ ناکام، شگر مافیا کی ملی بھگت، ایک کے بعد ایک مصیبت سرکاری ریٹ لسٹ میں چینی کی قیمت پشپن روپے فی کلو مقرر جبکہ دکانوں پر ساٹھ روپے فی کلو میں فروغ تھونے لگی پچاس کلو چینی کے تھیلے کی قیمت دو ہزار سات سو پچاس روپے تک جا پہنچی چینی کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے باقی جو چیزیں ان کی بھی کم ہونی چاہیے چینی میں مہنگی ہوگی ہے ہر چیزیں مہنگی ہوگی ہے انسان بس سستا ہوگیا اس کو جتنے مرضی مار دوں چینی بہت زیادہ مہنگی ہوگی ہے چینی جو ہمیں پہلے سستے میں ملتے تھی اب وہ بھی بہت زیادہ انچھی چلے گی ہے چیف جسٹس راوپے اور پرائمینیسٹر ان کو چاہیے کہ اس کی قیمت میں کمی کریں تاکہ یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے اگر اس میں اضافہ کرتے جائیں گے تو آپ انسان کیسے اپنی اس دندگی کا گوشرا پسر کر سکتے ہیں کمہ سے یہی اپیل کر سکتے ہیں کہ چینی ہر گھر کی ضرورت ہے گھر میں ظاہر آپ کی میرے بانیوں گورنمنٹ چینی کم کریں یا ہر چیز وقت تک سارے بڑھتی جا رہے بڑھتی جا رہے ہیں میرے بانی کمہ سے اپیل کرتے ہیں ہمارے اور بھی بہت مصائل ہیں بنیادی چیز ہماری چینی ہے میٹھا تو ویسے ہر گھر میں یوز ہوتا ہے اگر اتنی مہنگائی ہے بڑھتی جائے گی تو آگے تو حلہ ہی وارث ہے اس ملک کا کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باغوں کا شہر کچھرا کچھرا لاہور نیوز نے انتظامیاں کو جگایا البیراک اور روزپاک کے افسران بند اور آرام دے کمروں سے باہر نکلنے پر مجبور سڑکوں گلیوں اور چوراہوں کی صفائی شروع صفائی ورکرز اور الڈیوی ایم سی کی گاڑیاں کوڑا اٹھانے لگی ادھر لاہور نیوز کی خبر پر انتظامیاں کی پرتیاں ناکس صفائی پر تین سپروائزرز موطل زونل آفیسر پیترس کرم اور علی رضا کو شکالز نوٹس جاری صفائی ستھرائی پر سمجھوتا نہیں کریں گے ایم ڈی فارق قیوم بٹ صفائی ورکرز کی ہفتے اور اتوار کی چھپٹی منسوخ صفائی کرنے کی ہدایہ موسیقی اگر آپ کو ایک خدمت پر لہور نوز ایک قدم اور اگر آپ سفائی کے ماملات پر سخت پریشان ہیں گندگی اور تفون سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویر بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کے اس نمبر پر 03444450192 عوامی خدمت ہے بہانہ لاہور نیوز آپ کے شانہ بچانہ پاور پلانٹس کی فری خرابی جو کی تو بجلی بہران تیسرے روز بھی جاری لیسکو کا شورٹ فال 800 مегا وارٹ تک پہنچ گیا ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی بندش سے نظام زندگی مفلوج کاروبار متاثر ایک طرف بجلی کا بہران دوسری طرف سوئی گیس اور لپی جی نایاب سوئی گیس کی بندش سے عوام عزیت کا شکار خواتین کا کھانا پکانا بھی دشوار ہوٹلوں سے کھانا منگوانے پر مجبور شہری مافیا کے رحم و کرم پر لپی جی کی قلت گاڑی چلے اور نہ گھر شہری دربدر ایک سو پندرہ روپے کے سرکاری ریٹ پر ملنے والی لپی جی غائب بلیک میں ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے میں فروغت ہونے لگی شہریوں کو ساف پانی فراہم کرنے کے دعوے حقائق کچھ اور بلدیہ اوزما کے تمام وارٹر فیلٹریشن پلانٹ غیر میاری نکلے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کے لیبارٹری ٹیسٹ مکمل ایک بھی پلانٹ بیار پر پورا نہیں اترا پی سی ایس آر لبارٹری کی ریپورٹمنٹ کشاف میٹرپولیٹن کارپوریشن کا نووے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس واسا کے حوالے کرنے کا فیصلہ جبکہ پنجاب حکومت کا مالی بہران سنگین ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظور نہ ہو سکا مہنگی ٹیکنالوجی کیلئے فنڈز نہیں پی اینڈ ڈی بورٹ تحفظات کا شکار محمود بھوٹی، شادباد، شادرہ اور بابو سابو میں ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے آٹھ کروڑ تیس لاکھ روپے مانگے گئے تھے اور سپورٹس بورٹ پنجاب کے زیرہ تمام کوچنگ کیمپ کا چوتھا روز جونئر کھلاڑیوں نے اتلائٹکس اور میٹ میٹ رسلنگ کی تربیت حاصل کی کوچنگ کیمپ 31 جنوری تک پنجاب سٹیڈیم میں جاری رہے گا موسیقی